روایتی کہانی وہی روتی دعائیاں دیتی ہیروی اور وہی زمدھاتی ساس کا کھردار لیکن پھر بھی مقبولیت کے نئے ریکارڈ کچھ تو خاص ہے ایئر وائے کے نئے ڈراما سیئر میرے ہم سفر میں جس کی ہر قسط کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے اب جس ڈرامے میں پرکشش ہانیا آمیر ہو اور دوسری جانی فرہان سائی تو ڈراما تو ہٹ ہو گئی اب تک چودہ قسطیں آ چکی ہیں جن میں یہ دونوں ادکار فن کی بلندی کو چھوٹی ادکاری دکھا رہے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ حالا یعنی ہانیا آمیر بن ماں کی ہیں جن کے والد رہتے ہیں بیرون ملک اب ایسے میں دادی کے گھر میں پلی پڑی ہیں لیکن تائی اور چلاک چاچی کے ظلم و ستم کے ہر وار کو کر رہی ہیں برداش اب ایسے میں ان کے کزن حمزہ یعنی فرہان سائید کی انٹری ہوتی ہے تو وہ پہلی ہی نگاہ میں ہو جاتے ہیں حالا کے دیوانے یہاں سے کہانی کھاتی ہیں نیا پلٹا بھلا تائی کو کیسے برداش ہو کہ ان کا بیٹا حالا پر دلہار جائے اسی لیے سماج کی دیوار بن کر قدم قدم پر چل رہی ہیں سازشے لیکن حمزہ بھی ڈڑ جاتا ہے اور پڑ ہی لیتا ہے حالا سے نکاہ کے بول تائی کے روپ میں سبا حمید ہیں جو پہلی ہی حالا کے لیے نفرت رکھتی تھی اب ان کے آنگن میں جب وہ بہو بن کر آئی تو رکاوٹے ہی رکاوٹے کھڑی کرتی جا رہی ہیں مشن بس یہی ہے کہ یہ جوڑا راہے کر لے جدہ جدہ جرامے میں آپ کو وسیمہ بال، زویا ناصر، حیرہ خان اور سمینہ احمد بھی نظر آئیں گی ہر کریکٹر انگوٹی میں نگینے کی طرح فٹ ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کی ہر کس کی ریٹنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے دیکھا جائے موضوع تو بہت پرانا ہے لیکن ڈریکٹر کاسم علی اور رائٹر سائرہ رزا نے اس کی ٹریٹمنٹ کچھ نئے انداز میں کی ہے وہی میرے ہم سفر میں ہانیا اور فرہان سعید کی ایکٹنگ اور ان کی مقبولیت نے اس میں نئے رنگ بھر دیئے ہیں